لیکن کبھی کبھی یہ ایک روپے کے لیے بھی اور جاتے اس نیچر پہ وہ کبھی کبھی میری ڈانٹ بھی کھایا لیکن وہ پیار والی ڈانٹ جو ہوتی ہے وہ سمجھانے والی ڈانٹ ہوتی ہے اس شوٹنگ کا سب سے ایک بلچرس قصہ میں بتاؤں ہمالے بنگلو میں شوٹنگ کر رہے تھے میرے پیارو تھے توقیز زہدی صاحب انہوں نے میڈیا کے دو تین لوگوں کو لے کر کہایا تھا تو میرا انٹرویو ہو گیا باقی آرٹسٹوں کا انٹرویو ہو گیا تم کو پتا ہے میں کیمرے میں انٹرویو وغیرہ دیتا نہیں ہو میری یاد اپنی ہے یا نہیں ہے تو تو توقیز صاحب آکے مجھے بولنے لگے ہمیش صاحب وہ تو نہ بول رہے ہیں میں نے کہا آپ کیمرہ لگئی ہیں میں ان کو لے کے آتا ہوں میرے دوست ہیں میرے ویلویشر ہیں تو میں سادہ جی کے پاس کی عمل ہے سادہ جی آپ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں بلن ہیں کومیڈین ہیں بہت بڑے رائٹر ہیں لیکن میری وہ پوزیشن نہیں بنی جو ہونی چاہیے تو آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے تو سر ایسا کریے کیمرے کے سامنے آکے آپ میری تاریخ کریے کہ میں بہت اچھا رائٹر ہوں بہت اچھا آدمی ہوں اور جو ہے آپ میرے ساتھ کام کر کے بڑے خوش ہیں تو کیا آپ میرے لئے اتنا نہیں کر سکتے ہیں اب ان کے پاس کوئی شبد نہیں تھے کہ وہ نہ بولیں چلو یار ہمیں چلتے ہیں آگے تو تو اکیت زیدی صاحب بڑے شوق ہو گئے بولے انہوں نے بلینٹلی ریفوس کر دیا تھا میں نے کہا انہوں نے اپنے بارے میں تاریخ کرنے سے منع کر دیا تھا میری تاریخ کرنے کے لئے آیا تو ریکارڈ کر لو اور میرے خیال سے جو بولیں گے سچی بولیں گے میرے بڑے پرانے دوست ہیں تو اس طریقے ان کا انٹرویو ہو گیا